نمسکر دوستوں آج آپ کا پال مشٹری گان چینل میں ایک بار پھر سے سواگت آئے اور اپنے دنے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے صبح چننے بتائیں گے اگر آپ کے ہاتھ میں یہ نیسان ہے تو آپ جندگی میں اگر نوکری میں ہے تو نوکری میں انت کریں گے اگر آپ بجنس میں ہے تو آپ بجنس میں ہی انت کریں گے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے گر پہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں آئیے اپنے ہاتھ کے تین مکھ ریخاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی یہ ہماری جیون ریخا جیون ریخا ہمارے جینے کے انداز کے بارے میں بتاتی ہے مستک ریخا ہمارے من کے بیچاروں کے بارے میں بتاتی ہے ہردے ریخا ہمارے دل کے بارے میں بتاتی ہے تو دوستوں سب سے پہلے ہم جو پہلا چن ہے یا نیشان اگر آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ نے من میں سوچا ہے آپ وہاں بن کے عوض رہیں گے یا نیشان آپ کو سرکاری نوکری ملنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اور جلد ہی ایک بڑا مقام پر حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے یہ نیشان آپ کے ہاتھ پہ پورا پروپر ہونا چاہیے یہ جو پربت ہیں یہ اٹھے ہونے چاہیے یہ ہم پربت اٹھے ہونے چاہیے تو آپ کے جو گنھ ہیں اس کے گنھ کو اور بڑھا دیتے ہیں جیسے کی ابھی ہم نے پہلے بات کی ہے یہ ہماری جیون ریکھا جیون ریکھا سے یہ ریکھا سیدھا ہمارے سورج کے پربت پر پہنچتی ہے یہ سورج کے پربت پر پہنچ جاتی ہے جیون ریکھا سے جڑ کے تو ایسے لوگ بہت بڑا مقام حاصل کرتے ہیں اور جیون میں خوب ترقی کرتے ہیں جو آپ نے سوچا ہے وہ سارے کام ہو جاتے ہیں اب اسی کے ساتھ ایک اور سبحائین دیکھتے ہیں جیسے کی ابھی ہم نے بات کی ہے سرکاری چھیتر میں ایسے لوگ گنھت کرتے ہیں اور دوسرا یہ جو سبحائین ہے یہ بھی کافی مہت پور سائین ہے یہ جیون ریکھا سے نکل کر یہ جیون ریکھا سے نکل کر یہ بھاگ ریکھا کے پربت پر پہنچتی ہے اور یہاں پر تین آکرت میں نکلی ہو جس کو ترسول کا سائین بولتے ہیں ترسول کا سائین اگر آپ کے اس بھاگ ریکھا میں بنتی ہے تو ایسے لوگوں کو جو انٹریسٹ ہوتا ہے وہ جاب میں کم ہوتا ہے اور بیجنس میں زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں اور بھاگ ریکھا آگر مان لو آپ کی یہ پوری طرح سے سفل ہے تو آپ کو عوض سفلتہ دلائے دیئے ایسے لوگ بیجنس اگر شروع کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ادھک سفلتہ ملتی ہے یا اپنا کوئی منفیچرنگ کا کام شروع کرتے ہیں تو ایسے لوگ بہت زیادہ اوچائیوں پر پہنچتے ہیں اسی کے ساتھ ایک سبح سائین اور دیکھتے ہیں جو کی آپ کے ہاتھ میں کروز کا سائین کروز کا سائین کافی سبح سائین مانا جاتا ہے اور کروز کے سائین کیسے بندی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری ہردے ریکھا سے مستق ریکھا اور مستق ریکھا سے ایک ریکھا ہماری ہردے ریکھا سے اس مستق ریکھا میں ٹچ ہونا چاہیے تو یہ کروز کا سائین بندہ ہے ایسے لوگ 35 سال کے عمر سے 49 سال تک بہت ادھک ماطرہ میں دھن کماتے ہیں اور ان کی بھاگ چمکتے ہیں اور جو آپ کے من میں سوچا ہوگا ہو وہ کام آپ عوض پورا کریں گے اب اسی کے ساتھ ایک سبح سائین اور دیکھتے ہیں جو کی کافی مہت پور سائین مانا جاتا ہے اگر یہ سائین آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ بہت بڑا دھن لاپ کمائیں گے بیسی یہ نیسان بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ہماری یہ بھاگ ریکھا جیوان ریکھا کے ساتھ چل کر بھاگ ریکھا پر پہنچتی ہو یہ ہمارا سنی کا چھیت رہے اس کے اوپر پہنچتی ہو ایسی لوگ جو ہوتی ہیں لائف میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کرتے ہیں اور ایک اچھے مقام پر پہنچتے ہیں اب اسی کے ساتھ اگر یہ ایک منی کا ٹرینگل بنتا ہے یہ منی کا ٹرینگل کیسے بنتا ہے اس ہمارے جیوان ریکھا سے ایک ریکھا ہماری بدھ کے پربت پر پہنچتی ہے یہ بدھ کا پربت ہے بدھ کا پربت جو ہوتا ہے بیجنس اور بیعپار کے لیے کافی سبح مانا جاتا ہے اور اگر ہاتھ میں یہ منی ٹرینگل آپ کا بن گیا تو سمجھ لو جیوان میں آپ بہت بڑا دھن کمائیں گے اپنی لائف میں اور اچھا نام کماتے ہیں ایسے لوگ پیسوں کا بھنڈار ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جیوان میں کافی ترقی ملتی ہے اب اسی کے ساتھ ایک سبح سائین اور دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں یم سائین بنتا ہے یم سائین جس بھی بیقت کے ہاتھ میں بنتا ہے سمجھ لو اس کا بھاگ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے ایسے بیقت ہمیشہ سرو سے ہی بچپن سے ہی کافی ہونہار ہوتے ہیں ان کے پاس سرو سے ہی دھن ادھک ماترہ میں ملتا ہے اور دھن کافی سکسیسفل ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ پرماتمہ کی کافی بھت مانے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو جیون نرنتر میں سفلتا ہی سفلتا ملتی ہے اور بڑے لکی آدمی ہوتے ہیں ایسے وقت کافی جیون میں انت کرتے ہیں اور خوب پرگت کرتے ہیں اب جیسے یم سائین کیسے بنتا ہے یم سائین یہ یم سائین بن جاتا ہے ایسے لوگ کافی جیون میں ترقی کرتے ہیں اور نام اور یس کماتے ہیں تو دوستوں یہ رہی ہمارے آج کی ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائبز کریں تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیو لے کے آپ کے پاس سمجھ سمجھ پر میں حاضر ہوتا رہوں اور آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات موسیقی موسیقی موسیقی